میرا نام مبارک مریم تو پاک کماری خاندانی اور شخصی طور پر مقصہ ماں مریم سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں تو آئیں ہم سب مل کر دلی عقیدت اور اپنے مسیحی ایمان سے سرشار ہو کر سینڈ میریز گلز ہائی سکول کے ساتھ اور پرنسپل سسٹر جون کی قیادت میں روزوی کی عبادت میں شریک ہوں مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤگے مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤگے الاس بات کی طرح ملاقات میں لکھے جاؤگے مریم کے پاس ٹھہرو سلیبی کلمات میں لکھے جاؤگے اور مریم کو اسلام کرنے والو کتابِ حیات میں لکھے جاؤگے پاک ٹروزری کی دعا سے بھراد در حقیقت خدا من یسو مسیح کی زندگی سلیبی موت جلالی قیامت مقدسہ مریم کی حیاتِ زندگی اور ہماری رہائی کے بڑے بڑے بیدوں پر دیانوں گیان کرنا ہے یہ آسمان سے ہمارے لیے بہت سی برکات اور فضائل آتی ہے دنیاوی آزمائشوں پر کابو پانے کے لیے ہمیں مضبوط کرتی ہے جس سے ہم روحانیت میں پروان چڑھتے ہیں افسس کی اکلیسیا مقدسہ کماری مریم سے خاص عقیدت رکھتی تھی اسی مقام پر آلمگر کلیسیا نے چار سو اکتیس کی کونسل میں اعلان کیا کہ کمواری مریم اس خطاب کی ٹھیک مستحق تھی جو اس بات نے اسے خدا کی ماں کہہ کر پکارا مذکورہ کونسل نے یہ اعلان بھی کیا کہ مقدسہ مریم در الحقیقت خدا کی ماں ہے وہ صرف خدا ونگسو مسیح کی بطور انسان ہی ماں نہیں بلکہ بطور خدا کی بھی ماں ہے کلیسیا کی ابتدائی صدیوں میں راہب اور درویش سہراؤں اور بیابانوں میں ریاضت کی زندگی گزارتے تھے وہ مختلف ورد کیا کرتے تھے ورد کرنے کے لیے وہ کنکریاں استعمال کرتے تھے آٹھویں صدی میں ان راہبوں اور درویشوں نے کنکریاں کو گرادی دھوری میں تبدیل کر دیا جو ورد کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے تو یوں پاک روزری کی عبادت وجود میں آئی پاک ماس کی قربانی کے بعد خدا کے نزدیک اور مقدسہ مریم کی پسندیدہ اور طاقتور دعا پاک روزری ہے اسی لیے اپنے ہر ظہور میں مقدسہ مریم نے کہا کہ گنہاگاروں کی تبدیلی اور دنیا میں امن کے لیے روزری پڑھیں روزری کے بیدوں پر دیانوں گیان کرنے سے ہم اپنے خداون اور مقدسہ مریم کے نزدیک آ جاتے ہیں روزری کے ذریعے خدا کی طاقت اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے پیار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ماں کی دعاوں میں جب شامل ہو نام تمہارا ماں کی دعاوں میں جب شامل ہو نام تمہارا بن جائے رحمت خدا کی مقدر تمہارا نہ بھولو ماں کے پیار کو کبھی نہ بھولو ماں کے پیار کو کبھی ماں کا پیار ہی ہے بہشت کا دروازہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے کرزداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے کرز ہمیں بخش اور ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچاہ آمین سلام مریم پور فضل خداون تیر ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیر پیٹ کا پھلی سو اہم قصہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گھر کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت آمین سلام مریم پور فضل خداون تیر ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیر پیٹ کا پھلی سو اہم قصہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گھر کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت آمین سلام اے مریم پر فضل خدام تیر ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیر پیٹ کا پھلیے سو اے مقصہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گرہ کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین جلال باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو جیسا کہ ابتدا بے تھا اب ہے اور ہمیشہ ہوگا آمین پہلا بید مقصہ مریم کی ملاقات الاسباد کے ساتھ عزیزوں مقدس لوکہ کی انجیل بیان کرتی ہے جب مقصہ ماں کی الاسباد سے ملاقات ہوئی تو وہ رول قدس سے بھر گئی اور کہہ اٹھی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے یہ وہ مبارک علمہ ہے جو رول قدس سے معمور ہو کر الاسباد نے مقصہ مامریم کے لئے خوشی اور مسرس سے کہا نئے عہد کی اس عورت اور قانون کے لئے جس کے ذریعے اب نئے زندگی اور نئے زمین اور نئے آسمان تخلیق ہو رہا ہے اور دنیا پر نجات کے دروازے کھل گئے ہیں جس کے بطن کا پھل مبارک زندگی بخش اور راہت بخش ہے اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا دعوت کے گرانے کی ایک کماری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیعہی ہوئی تھی اور اس کماری کا نام مریم تھا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا اسلام اے مریم پر فضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوٹنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے اور فرشتے نے اس سے کہا اے مریم نہ ڈر کیونکہ تُو نے خداون کے نزدیک فضل پایا ہے اور دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام یسو رکھے گی وہ بڑا ہوگا اور حق تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا باپ دعوت کا تک اسے دے گا اور وہ یکوب کی گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا تب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مر سے نواقف ہوں رول قدوس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالی کی قدر تجھ پر سایا ڈالے گی اور اس سبب سے وہ قدوس ملوک خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار الاسباد کے بھی بڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور یہ اس کا جو باند کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی اور مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میرے لئے تیرے کال کے موافق ہوں گی تب رشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور جو ہی الاسباد نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا اور الاسباد رول قدوس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تُو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھال مبارک ہے اور میرے لئے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداون کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ جیسے ہی تیرے اسلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا اور مبارک ہے تُو جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداون کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی پوری ہوں گی اور مریم نے کہا موسیقی 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 میری جاہے کرتی بڑھائی خدا کی خوشی اس میں میری ہے روح کو ہتا کی میری جاہے کرتی بڑھائی خدا کی میری پست حالی تھی اس کی نظر میں میری پست حالی تھی اس کی نظر میں مبارک کہیں گے مجھے ہر اثر میں کرم کی جو اس غنی ہے مجھے پہ نگاہ کی میری جاہے کرتی بڑھائی خدا کی موسیقی 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 ان سے بفا تھی میری جاہے پر تھی بڑھائی خدا تھی ہیزور اپنے بہازوں سے اس نے دکھایا ہیزور اپنے بہازوں سے اس نے دکھایا بڑا خود جو بلندے تھے ان کو گیایا نئے دور کی اس نے اے اتدا کی میری جاہے کرتی بڑھائی خدا کی خوشی اس نے میری ہے روح کو اتا کی میری جاہے کرتی بڑھائی خدا کی اے مہربان یسو ہمارے گناہ ہمیں بخش ہمیں دوزہ کی آگ سے بچا تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ خاص کر ان کو جو تیرے حم و کرم کے زیادہ محتاج ہے آمین دوسرا بید یسو مسیح کا آسمان پر جانا عزیزوں یسو المسیح کا انسانی تاریخ میں جسمانی لحاظ سے عملی کام اپنے اقتتام کو پہنچتا ہے یسو مسیح نے جو منادی غلیل میں شروع کی یہ روشلی میں اپنے انجام کو پہنچی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مرنے اور اٹھنے سے چالیس دن بعد وہ اپنے رسولوں کے سامنے آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں ان کی جسمانی مجودگی کی صورت میں بدل گئی کیونکہ مقدس مددی کے مطابق وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہیں اب یسو اپنے جلال میں شریک ہوتا ہے کلیسیا جو مسیح کا بدن اور اس بدن سے جڑا ہوا سر جلال میں داخل ہوا ہے تو سارا بدن اور ہم سب اس بدن کے عذاب بھی جلال اور عبد خوشی میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بادشہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرس داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے کرس ہمیں بخش ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا آمین اسلام اے مریم پور فضل خدا ون تری ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے ترے پیٹ کا فلی اسو اے مکسا مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے بعد آمین اے مکدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اے مکدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اے مکدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اے مکتسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسو اے مقصفہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے بعد آمین سلام اے مریم پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسو اے مکسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اسلام اے مریم پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھلیت سو اے مکسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اے مکسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اے مکسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو ان سے جدہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ صدہ کر کے بڑی خوشی سے یرشلیم کو چلے گئے اور بلا نگاہ ہے کل میں خدا کی حمد کرتے رہے جلال باپ اور بیٹے اور رول قدس کا ہو جیسے کہ ابتدا میں تھا اب ہے اور ہمیشہ ہوگا آمین اے مہربان یسو ہمارے گناہ ہمیں بخش ہمیں دوزہ کی آگ سے بچا تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ خاص کر ان کو جترے رحم و کرم کے زیادہ محتاج ہے آمین تیسرا بیت رول قدس کا رسولوں پر اترنا یہ ایک ناقابل تردید اور عالمگیر سچائی ہے جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی رسولوں کے عمال کی کتاب بیان کرتی ہے کہ وہ سب رول قدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے کیونکہ خدا جیسو نے خود کہا کہ وہ وقیل یعنی رول قدس جسے باپ میرے پاس بیجے گا وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا اس لئے شگرزوں نے رول قدس سے تحریک پا کر یسو کے مشن کو آگے بڑھایا جب عیدہ خنسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ پر جمع تھے اور یک بار کی اسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا اور آگ کے شولے کی سیزبانیں انہیں دکھائی دیں اور جدہ جدہ ہو کر ہر ایک پر ٹھہری جس طرح رول قدس نے انہیں بولنا عطا کیا تھا جلال باپ اور بیٹے اور رول قدس کا ہو جیسے ابتدا میں تھا برہمشہ ہوگا اے بہربان یسو ہمارے گناہ ہمیں باقشہ ہمیں دوزہ کی آق سے بچا تمام رہوں کو آسمان کی طرف کھینچ خاص کر ان کو جو تیری رحم و کرم کے سیادہ موتاج ہیں آمین چوتھا بید مقصہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا عزیزو مقصہ مریم قابل عزت اور متبرک ذات ہے مقصہ ماں مریم خدا کے بیٹے کی ماں ہونے کی وجہ سے آسمان پر اٹھائی گئی اس لیے بھی وہ مروسی گناہ سے پاک تھی اور منجی دو عالم کو جنم دیا اب آپ آسمان پر بلند مقام رکھتی ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ہم انسانوں کی مدد اور اہنمائی کرتی ہیں پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر بارہ ستاروں کا تاج تھا جلال باپ اور بیٹے اور ان قدس کا ہو جیسا کی ابتدا میں تھا بہرمیشہ ہوگا آمین اے مہربان یسو ہمارے گناہ ہمیں بخش ہمیں دوزہ کی آگ سے بچا تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ خاص کر ان کو جو تیرے رحم و کرم کے زیادہ محتاج ہیں آمین مقصہ مریم کی آسمان پر تاج پوشی مقصہ مامریم آسمان کی ملکہ ہے کیونکہ اس کا بیٹا دونوں جوہانوں کا مالک ہے اس کا یہ مرتبہ بادشاہ کی ماں ہونے سے ہے اس کا یہ مرتبہ دوسری تمام خواتین سے آلہ ہے جو بادشاہوں کے ساتھ بیاہی جاتی تھی لہٰذا مقصہ مریم کی آسمان پر تاج پوشی نبوی کردار کو ظاہر کرتی ہے اس لئے مقصہ مامریم جو کلیسیا کی عظیم ماں اور محسن انسانیت ہے جس کی آسمان پر رسم تاج پوشی کی جاتی ہے پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیجے چاند اور سر پر بارہ ستاروں کا تاج تھا تالیم جائیں گے زور سے موسیقا 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 موسیقی ستی شام جلالی ہے سر پہ تاک ہتاروں کا رب نے اس کو رتبا بخشا جنت کے نظاروں کا موسیقی ستی شام جلالی ہے سر پہ تاک ہتاروں کا رب نے اس کو رتبا بخشا جنت کے نظاروں کا جاند ہے جس کے پاک ہتاروں کا جاند ہے جس کی سواری ہے اس کے بیٹے کا پھر ہی سو ہے اور دماغ ہماری ہے مامریم 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 موسیقی 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 جیون کا ہر سکھ پائے موسیقی موسیقی مانگے در کے جو آئے جیون کا ہر سکھ پائے موسیقی 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 باپ بیٹے اور القدس کے نام سے آمین موسیقی 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 موسیقی